اسلام علیکم میں یوٹیو فیملی کیسے ہیں سب آئی ہوپ ماشاءاللہ سب ٹک ٹاک ہوں گے الحمدللہ جی ہم بھی بلکل ٹک ٹاک ہیں اور ابھی ہم جا رہے تھے جی مطافت میں نماز پڑھنے کے لیے زہر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا تو ابھی ہم بس نکلے ہیں اور جا کے نماز ادا کریں گے نماز پڑھنے کے بعد پھر ہم کچھ اپنے کھانے کے لیے لیں گے کیونکہ زہر سے اثر تک کا جو ٹائم ہوتا ہے اس میں مطلب تھوڑا ٹائم ہوتا ہے لیکن اثر سے مغرب میں بہت تھوڑا ٹائم رہ جاتا ہے تو اس لیے جو اے نا پھر اس میں کچھ کھایا پیا نہیں جاتا تو ابھی ناشتہ وغیرہ بہت ہلکا پھلکا سا کیا ہوا تھا بہت شدید پھوک لگ رہی تھی لیکن ہم نے یہی سوچا کہ پہلے مطاف میں جاتے ہیں پہلے نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد جا کے پھر اپنے کھانے پینے کا کچھ سمان لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ریلیکس ہو کے کھا کے پھر انشاءاللہ جو ہے وہ ہم حرم میں واپس آئیں گے یہاں سے آج میں آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جس طرح سے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دیکھیں میرے پاس یہ کراس باڈی بیک ہے اور یہ جو صرف اتنا سا سائز ہوتا ہے یہ بہت بہت آپ کے کام آنے والا ہے اگر آپ عمرہ کے لیے آ رہے ہیں تو آپ کے پاس ایسا ہی ایک کراس بیک ہونا چاہیے جو آپ اپنے پاس رکھیں میں یہاں پہ آئی ہوں میں نے مطلب ایک دن میں ہی دو تین چیزیں دیکھیں اور میں اتنے حیران ہوئی ہوں کیونکہ میں آئی ہوں پانچ سال کے بعد مجھے نہیں پتا یہاں پہ کتنا سکیم ہوتا ہے اور کیا کچھ ہو چکے کیا نہیں نماز ہم پڑھ چکے تھے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب ہم نکلے ہیں جی باہی رب ہم جائیں گے کانے کے لیے کچھ لینے کے لیے تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ جیسے ہی ہم لوگ تواف کے بعد مقام ابراہیم پہ نوافل ادا کرنے کے لیے گئے اور ابھی میں جائیں نماز جو ہے وہ بچائی رہی تھی اور احسن میرے ساتھ کڑا ہوا تھا تو ایک آدمی نے مطلب آتا ہے اور احرام باندھا ہوا اور وہ مجھے آکھے بولتا ہے اسلام علیکم تو مجھے لگا شاید وہ کسی اور کو مخاطب کر رہا ہے کیونکہ میرا تو یہاں پہ کوئی ہے ہی نہیں جاننے والا جس کو میں دیکھوں مڑھ کے تو میں اپنے دھیان سے ہی مطلب اپنا بیک وغیرہ اتارا وہ اپنے جائیں نماز پہ سامنے رکھا اور اس نے پھر سے مجھے مخاطب کیا اسلام علیکم سسٹر تو میں نے بہت حیران ہو کے بولا والیکم السلام تو مجھے کہنے لگا سسٹر دیکھیں اللہ کا گھر سامنے ہے اور میرے مطلب وہاں پہ جو میرا دماغ گھوما اتنا مطلب کیا بندہ کریں آپ اللہ کے گھر آ کے بھی یہ کام کر رہے ہیں تو اس نے بولا کہ اللہ کا گھر سامنے ہے میرے ساتھ میری فیملی ابھی اس نے اتنی بات بولی تھی میں نے کہا بھائی ہم لوگ کیا عمرہ ادا کر لیں پہلے ابھی مطلب مجھے اس طرح سے ہوا دیکھیں اتنا زیادہ بہت زیادہ یہاں پہ اس طرح کے میں نے واقعات دیکھی ہیں جو کہ ہو رہے ہیں اور ان میں سے ہو سکتا ہے کوئی ایک پرسنٹ کوئی ہو سکتا ہے کوئی سچا بھی ہو لیکن جو لوگ یہاں پہ آ کے کر رہے ہیں وہ تو انتہاد سے زیادہ ہے اور جہاں پہ ایک سو لوگ ایسے کریں گے وہ جو اگر ایک سچ بھی ہے تو وہ کون اس کو مانے گا تو یہاں پہ جی ان کا نیشنل ڈیر چل رہا تھا جو کہ سیلیبریٹنگ ہو رہا تھا اور گرمی بہت زیادہ تھی آج اور یہاں پہ جی ہم اپنے کھانے کے لیے فوڈ کورٹ سے کچھ نہ کچھ لیں گے اور اس کے بعد پھر جا کے تو ہم لوگ کھانا کھائیں گے تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ اس چیز سے بچنے کے لیے کراس بیک جو ہے وہ لازمی آپ رکھیں تاکہ آپ کے ڈاکومنٹس آپ کے پیسے آپ کے پاس ہونے چاہیے اور کوشش یہ کریں کہ اپنی پوری پیمنٹ جو آپ ساتھ لے کے آئیں اپنے ایک بیک میں نہیں رکھیں اس کو جو آپ نے روم میں لوکر دیا گیا ہوا ہوتا ہے کچھ آپ اپنے تھوڑے سے دوسرے والے بیک میں رکھیں اور کچھ جو آپ لے کے جا رہے ہیں اپنے ساتھ ساتھ بیگ میں آپ کو خرچ کرنا ہے آپ کو کچھ لینا ہے کھانے کے لیے یا کچھ بھی تو وہ آپ اس میں رکھیں تو کچھ ڈیوائیڈ کر لیں گے تو بہت ہی بہتر ہوگا جیسے ہی ہم لوگوں نے عمرہ ادا کیا تو اس کے بعد ہمیں مطلب جب ہم ہوتل کی طرف آ رہے تھے تو تقریباً تین بجے کا ٹائم تھا اور بہت زیادہ رش نہیں تھا ہوتل کی طرف آتے ہوئے تو بالکل بھی سنسان تھے روڈ اور دو لڑکے آتے ہیں اور وہ ایک مطلب احسن کی سائٹ پہ اور ایک بالکل سائٹ پہ ہو گیا اور اس نے آ کے پیچھے سے مخاطب کیا اسلام علیکم تو میں نے احسن سے کہا کے چلتے رہو مڑ کے نہیں دیکھنا تو پھر وہ بالکل قریب آ گیا احسن کے اور اس نے کہا کہ اسلام علیکم بھائی آپ پاکستان سے ہو تو احسن نے کہا تو جب اس نے کس سٹی سے ہو آپ تو احسن چپ کر گیا وہ بولا نہیں اور اس نے مجھے کہا سسٹر آپ سے ایک بات کرنی تھی تو میں فوراں سے سمجھ گئی کہ جو کچھ ابھی ابھی میرے ساتھ ہوئے وہ دوبارہ ہونے چاہ رہا ہے اور اس نے بولا کہ میں ہم پاکستان سے ہیں ہم بھی عمرہ کرنے آئے ہیں لیکن دیکھیں نا سسٹر یہاں پہ ہمارا بجٹ آؤٹ ہو گیا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں بلکل بھی ختم ہو گئے ہیں پاکستان کے حالات آپ جانتی ہیں نا کیا ہے اور پلیز آپ ہماری کچھ ہیلپ کر دیں ہمارا بجٹ آؤٹ ہو گیا ہم نے اپنے گھر پہ کال کی انہوں نے کہا دو تین دن تک آپ کو پیسے بھیجیں گے بھائی کیا ہے آپ کو تو میں نے اسے بولا کہ دیکھیں بھائی میرے پاس تو اس وقت کچھ بھی نہیں ہے میں تو خود کسی اور کے بجٹ پہ مطلب عمرہ کر رہی ہوں میں اس کو کیا کہتی اور اس کا ایک دوست جو ہے وہ دوسری سائٹ پہ ہس رہا ہے کہ وہ مطلب جو بھی ان کا ڈراما تھا اور جس طرح بھی مطلب اتنا دکھ یار کیا ہے تو یہ چیزیں بہت زیادہ یہاں پہ میں دیکھ رہی ہوں جس کے لئے پہلے اتنا زیادہ نہیں تھا جتنا اب ہو چکا ہے تو بی کیرفل اگر آپ آ رہے ہیں تو اپنا آپ بہت زیادہ آپ کو کیرفل رکھنا پڑے گا اپنے ادکرد کے لوگوں کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا خواتین کو زیادہ تر جو ہے وہ ٹرپ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے خواتین اس چیز کا خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ اپنا ہینڈ بیگ اپنی پیمنٹ اپنی ہر چیز کو وہ ذرا سنبھال کے رکھیں بہت بہت زیادہ یہ ضروری ہے یہاں پہ اس وقت میں تو یہاں پہ جی ارابک ڈش ہے کشری مجھے بہت پسند ہے میں دبائی میں بھی یہ کھائی ہے اور یہاں پہ ہم لے آئے تھے جی روم میں ہی اپنا لنچ اور یہی پہ بیٹھ کے ہم کھائیں گے اور کچھ اس طرح اس طرح اس طرح تین قسم کی سوسز ہیں جو کہ بہت مزے کی ہوتی ہے یہ تھوڑی سی سپائسی ہوتی ہے تھوڑی سی کٹی ہوتی ہے اس میں ہر طرح کی دال ہوتی ہے اور ماشاءاللہ دیکھیں میں ونڈو کے سامنے بیٹھی تھی جہاں سے حرم بھی نظر آ رہا تھا اور ابھی کھانا کھانے کے بعد بھی ہم فوراں جو ہے وہ حرم میں چلے گئے تھے اور اس کے بعد میں نے کوئی بھی وہاں پہ ویڈیو کلپ نہیں لیا کیونکہ رش بہت زیادہ تھا اور ٹائم بہت کم ہوتا ہے عبادت کے لیے تو اس لیے جو ہے میں وہ ویڈیو نہیں بنا سکی یہ جی ایک رات کا کلپ ہے یہ مکہ کی گلیاں ہیں مکہ کے بزار ہیں مکہ کے روڈز ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہمارے ایک ریلیٹیوز چدہ میں بھی رہتے ہیں تو وہ وہاں سے سپیشلی ہمیں ملنے آئے تھے تو ڈینر ان کی طرف تھا اور انہوں نے یہاں پہ تو بہت زیادہ فوڈ کورٹ میں رشت تھا جس کی وجہ سے مطلب یہ رات کے تقریباً بارہ ایک پچے کا ٹائم تھا جب ہم لوگ جا رہے تھے البیک کھانے کے لیے اور وہ ذرا یہاں سے تھوڑا سا دور تھا لیکن دیکھیں ماشاءاللہ یہاں پہ بیک لوگ ٹاور مطلب آپ کو نظر آئے گا کہیں نہ کہیں سے گزرتے ہوئے کسی نہ کسی روڈ سے آپ کو لازمی دیکھیں وہ نظر آئے گا اور ماشاءاللہ روشنیاں تو بس پوچھیں ہی نا آپ اس شہر کی تو یہاں سے جی ہم لوگوں نے ڈینر اپنا بہت ماشاءاللہ انجوائے کیا اللہ تعالی کی بہت خاص کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالی نے مطلب بہت آسانیاں پیدا کی ہیں ماشاءاللہ ہر چیز بہت بہترین ہے لیکن یہ ہے کہ تکاوت بہت زیادہ ہو چکی ہے بہت زیادہ چلنے میں بہت دکت آ رہی ہے اور بس یہ ہے کہ پیناڈال کھا رہی ہوں اور اس کے ساتھ ہی مطلب سب کچھ کیا جا رہا ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی ہے جتنا بھی ہے مطلب آپ لوگ اتنا روٹین میں ہوتا ہے کہ ٹائم بہت تھوڑا ہے جتنا بھی ہم تواف کر سکیں جتنی بھی عبادت کر سکیں اور بس اس لیے جو ہے وہ اسی چکر میں جو ہے ہم بار بار جو ہے وہ اپنا تواف کر رہے ہوتے ہیں اور اسی لیے جو ہے ٹانگیں بہت زیادہ درد کر رہی ہیں پاؤں سوچ چکے ہیں لیکن انشاءاللہ کوئی بات نہیں دو چار دن کی بات ہے واپس جائیں گے تو سب کچھ نارمل روٹین پہ آئی جانا لیکن یہ دن واپس نہیں آئیں گے یہ وقت واپس نہیں آئے گا بہت مشکل ہو جاتا ہے اچھا جی یہاں پہ ہم پہنچ چکے تھے تھی دوبارہ اپنے ہوتل کے قریب قریب حرم کے پاس جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کلاک ٹاور اس کے بالکل پاس ہی ہم پہنچ چکے تھے اور اب ہم نے یہ سوچا تھا کہ ابھی ہم جاتے ہی حرم میں چلے جائیں گے اور پھر انشاءاللہ تحجد بھی وہیں پہ پڑھیں گے نوافل ادا کریں گے تواف کریں گے اور اس کے بعد فجر پڑھیں گے اور فجر کے بعد پھر سے تواف کریں گے کیونکہ صبح صبح کا ٹائم ہوگا اور دن میں تواف کرنا بہت مشکل ہے بہت گرمی ہے تو اس لیے جو ہے نا ہم نے یہی ریسائٹ کیا کہ ہم آج جو پوری رات ہے وہ ہم حرم میں ہی رہیں گے اور اللہ تعالیٰ نے حمد بھی دی الحمدللہ الحمدللہ اور پورا مطلب ہم نے وہاں پہ ماشاءاللہ جتنا سوچ کے گئے تھے اس سے زیادہ ہی عبادت کا موقع ملا ہمیں اور جتنے بھی کومنٹس میسیجز مجھے آ رہے ہیں میں دیکھیں آپ سب کے لیے دعائیں کر رہی ہوں دعائیں کر رہی ہوں دعائیں کر رہی ہوں جتنی مجھ سے ہو سکتی ہیں میں کر رہی ہوں بس آپ لوگوں نے اس پہ آمین کہنا اللہ تعالیٰ قبول کرے اس عمرہ کو بھی قبول کرے عبادت کو قبول کرے ہماری دعاؤں کو قبول کرے آمین سمہ آمین اور انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھیں جی یہاں پہ ٹائم ہو رہا ہے تین بجے کا اور ہم جا رہے ہیں جی حرم کی طرف اور نکلیں یہ دیکھیں یہاں پر ہی وہ دو لڑکے مجھے ملے تھے اور یہ دیکھیں اس وقت جو ہے وہ اس روڈ پہ کوئی بھی نہیں ہوتا تو اسی بات کا انہوں نے فائدہ اٹھایا اس لیے جو ہے میں لیڈیز کو بہت زیادہ کہوں گی کہ مطلب کسی کے چھانسے میں نہیں آنا ترس نہیں کھانا اپنا آپ بہت زیادہ کیئر فل رہ کے اور عورتیں بھی یہاں پہ یہ کام کر رہی ہیں عورتیں ہی عورتوں کو بھی بول دیتی ہیں تو سو پلیس بی کیئر فل میں بار بار یہ بات کر رہی ہوں تو یہاں پہ جی دیکھیں ہم حرم کی طرف چاہ رہے ہیں اچھا یہ سیونٹی نائن گیٹ کی طرف سے ہی ہم آئے ہیں کیونکہ احسن نے بھی تواف کرنا تھا اس نے بھی احرام باندھ لیا تھا دوبارہ سے صرف سیونٹی نائن میں نے آپ کو جیسا کہ لاس ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہاں صرف احرام والے لوگ کی اندر آ سکتے ہیں تو اس لیے جو ہے وہ ہم لوگ یہاں سے آئے اور یہاں پہ جتنے بھی جو عمرہ کرنے کے لیے ابھی آ رہے ہیں وہ یہاں پہ کھڑے ہوں گے جب خانہ کعبہ پہ پہلی نظر پڑے گی تو وہ لوگ دعاوں کے لیے فوراں سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور بس جی اللہ طرح سب کی دعائیں قبول کریں تو یہاں پہ جی دیکھیں تواف کرتے ہوئے اتنا مشکل تھا اتنا زیادہ رش ہو چکا تھا اور یہ لوگ جو بالکل فرنٹ سے آگے کی طرف سے باہر نکلنے کوشش کرتے ہیں یا آتے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے اتنی ڈسٹربنس ہو جاتی ہے راؤنڈ لگانے میں اور تواف کرنے میں اور پھر ایک دم سے اتنا رش ہوتا ہے یہ دیکھیں صرف یہ کہ لوگ آگے سے پیچھے کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہاں پر آ کے تھوڑی سی گڑھوڑ ہو جاتی ہے لیکن شکر الحمدللہ یہ گرین لائٹس ہیں جہاں سے ہمارا ایک چکر پورا ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے اور یہی سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہوتا ہے اور یہی پہ آ کے ہم اپنا راؤنڈ جب ختم کرتے ہیں تو ہمارا ایک چکر کمپلیٹ ہوتا ہے اور اسی کو ہم کاؤنٹ کریں گے تو جیسے ہی ہم یہاں پہ پہنچتے ہیں اور کیونکہ حجر عصفت کا بوسا نہیں ہم لے سکتے وہ بہت دور ہے تو ہم اپنے ہاتھ سے ہی دور سے جو ہے وہ اشارہ کریں گے اور سلام کریں گے اور اپنا اللہ اکبر کہہ کے دی اپنا دوسرا چکر سٹارٹ کریں گے اور اسی طرح سے ہم اپنے ساتھ چکر پورے کریں گے اور اپنا تواف پورا کریں گے تواف آپ اپنے کسی بھی کے نام کا اپنے ابو کے نام کا اپنے ہسپنڈ کے نام کا کسی کے بھی نام کا آپ کر سکتے ہیں عمرہ جو آپ پہلا کریں گے وہ آپ اپنا اپنے نام کا کریں اور پھر سیکنڈ تھرڈ جو بھی آپ کا دل کریں وہ آپ کسی کے بھی نام کا کر سکتے ہیں اور یہاں پر جی دیکھیں صبح ماشاءاللہ کتنی ہی خوبصورت صبح ہوئی ہے اور یہاں پہ جی ہم نکل آئے ہیں فجر پڑی ہے ٹائم گزارا ہے تواف کیا ہے سب کچھ کیا ہے اور اب جو ہے یہاں پہ شدید قسم کی بھوک لگ چکی تھی اور میں اور احسن جا رہے تھے جی ہم نے کہا دیکھتے ہیں کچھ نہ کچھ تو کھانے کو ملے گا صبح نہ کچھ نہ کچھ تو اوپن ہوگا اور یہاں سے گزرتے ہوئے دیکھیں میں نے کیا ہی صبح صبح ماشاءاللہ جو ہے وہ یہ اس گیٹ سے ہم لوگ انٹر ہوئے تھے اور یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ کبوتر دیکھیں ماشاءاللہ اتنے اچھے یہ لگ رہے تھے نا صبح صبح یہاں پہ بہت ساری جو ہیں وہ لیڈیز کھڑی ہوتی ہیں کہ وہ ان کے لیے جو ہے کھانا لے کے وہ آپ یہاں سے کھانا لے کے پانچ درم کا سات درم کا جتنا بھی آپ کا وہ وہ آپ کبوتر کو ڈال سکتے ہیں اور بہت زیادہ یہاں پہ کبوتر ہوتے دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی صبح صبح ان کو کھانا ڈال رہے ہیں شیک لیں گے اور ڈورنس لیں گے اور ہم انجوائے کریں گے اپنے بریک فاس کو آئی خوب آپ کو تھوڑی سی انفرمیشن اچھی لگی ہوگی آپ کو ولاغ پسند آیا ہوگا یہ تھی جی میری آج کی ساری روٹین اپنے حرم کی اور سارے کھانے پینے کی اور ہوتل کی تو انشاءاللہ جی اپنی دعاوں میں بہت زیادہ یاد رکھے گا آپ تو میری دعاوں میں ہیں ہی ہیں اور انشاءاللہ ملتے ہیں کل نیکس لاغ میں اور بس جی کل ہو سکتا ہے کہ کل کا جو ولاغ ہے اس میں ہم لوگ مدینہ چلے جائیں تو انشاءاللہ دیکھیں اب کہاں سے ولاغ سٹارٹ ہوتا ہے تو چلیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس لاغ میں اللہ حافظ